ایک کتاب ہے جو فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تیس سال سے جنت میرے سامنے آتی رہی اور میں نے نگاہ بھر کے بھی اس کو دیکھا نہیں اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تو جنت والے کے یعنی اللہ کے طالب ہیں تو ممشاد اب دینوری جہاں سے کہ مجھ کو یاد ہے یہ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے جنت کی طلب ہونا یہ خود ایمان اور آدمی کی اقل مندی کا حصہ ہے ایک آدمی کو جنت کی طلب ہو یہ جنت کی قدر کی علامت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی چیز قرار دیا آدمی کے دل میں اس کی قیمت ہے لیکن کوئی آدمی کہے ہم کو جنت نہیں ہم کو جنت والا چاہیے تو یہ زبان سے تو بہت بڑی بات ہے لیکن دینی اعتبار سے یہ کڑے کے برابر ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں کتنے صحابہ ہیں جنگ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کون یہ عمل کرے گا کہ اس کو جنت کے لیے جنت کی ترغیب میں دے رہا ہوں جنت اس کے لیے جنت ملے گی اٹھوا ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائے آسمان و زمین کے برابر ہیں پھلاں صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا آپ نے کہا ہاں تو تم بھی انہی میں سے ہو خجور کھانا شروع کی پھر اس کے بعد خجور زمین پر ڈال دی کہا کہ اگر میں کھاتا رہوں تو یہ بہت لمبی زتگی ہے اور میدان میں گز گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ قتل کر دئیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر صحابہ میں جنت کی طلب چھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و زمین اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ عمل مانگتا ہوں ہر وہ قول میں مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کرے اے اللہ مجھ کو جنت دے دے اور اے اللہ وہ عمل اور قول بھی مجھ کو دے دے جو جنت سے مجھ کو قریب کرے تو ہماراں نبی مانگ رہا ہے اور یہ صاحب کیا بackedے ہیں تیس سال سے جنت ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے کون پیش کر رہا ہے جنت تیس سال سے ان کے سامنے لے لو لے لو نہیں چاہیے ہم کو جنت یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں جنت ان کے سامنے آ رہے ہیں لے لو جنت کی عزت بڑھ جائے گی اگر تم جنت لے لوگے کیا ہے یہ تو جنت کی ناقدری آدمی کے گھمن کی علامت ہو سکتی ہے ایمان کی نہیں یہ گھمن کی علامت ہے ہم کو جنت ہم کو نہیں چاہیے ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ جس کو جانا جنت میں جائے یہ جنت کی تحقیر ہے جنت کی ناقدری ہے آدمی کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی دیوی نعمت کی قدر کرے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت ہے جہاں اللہ کی رضا ہے جہاں اللہ کا دیدار ہے جہاں انبیاء کی صحبت ہے ایک صحابی انہوں نے کیا کہا رات میں خدمت کرتے تھے اب یہ لمبا ہو جاتا ہے بعض وقت اس طرح سے زمینی طور پر باتیں نکل آتی ہیں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے ایک دن آپ نے کہا کہ جو مانگنا ہوں مانگ مطالبہ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر تو اپنے سجدوں کی کسرت سے میری مدد کر یعنی میں دعا تو کروں ما لیکن تو کیا کر میری دعا کی مدد کر کیسے خوب رات میں یا نوافل کی کسرت کے ذریعے سے تو میری دعا کی مدد کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی کام اثر ہوگی جنت میں تو آدمی جنت کی تحقیر کرے یہ اقل مندی نہیں ہے یہ جہالت ہے تو اس طرح کے واقعات سے بعض بزرگوں کی عظمت ظاہر کی جاتی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے سامنے ان کی عظمت ہو سکتی ہے جن کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے جن کو قرآن و سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مزاج کا علم ہو ان کے نزدیکی چیز غلط ہوگی ہے ایسا آدمی کو نہیں ہونا چاہی جنت کے بارے کیا ہم کو نہیں چاہی جنت سے یا جنت کی طرف دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا کیوں نہیں بھائی کیوں نہیں جنت کی طرف آپ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پیش ہو رہی ہے وہ تو بس خواب و خیال میں ہوگی ورنہ جنت دنیا میں پیش ہوتی ہے کسی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی کسی اور کے سامنے نہیں تو بہرحال یہ اس طرح کی واقعات غلط ہیں